بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ فیل مدارے چونکہ مرفو ہوتا ہے جب وہ خالی ہو عدواتِ نصب اور عدواتِ جزم سے لیکن جب اس سے پہلے کوئی عدواتِ نصب میں سے آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ فیل مدارے کی جو مرفو تا وہ منصوب بن جاتا ہے جیسے آپ کے سامنے پہلی مثال ہے اُریدو اَنْ اَذْحَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ اُریدو میں چاہتا ہوں اَنْ اَذْحَبَ كِي مَي جَاؤں اَنْ كِي اَذْحَبَ مَي جَاؤں الْمَسْجِدِ مَسْجِد کو اُریدو اَنْ اَذْحَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ اب آپ خود دیکھیں یہاں پر دو دفعہ فیل مدارے استعمال ہوا ہے ایک شروع میں اُریدو ہے اور اس کے بعد دوسرا جو ہے اَذْحَبَ ہے اب اُریدو یہ فیل مدارے مرفو ہے کیوں مرفو ہے لِخُلُوِهِ مِنْ اَدَوَاتِ النَّصْبِ وَالْجَزْمِ اس لئے کہ اس سے پہلے کوئی نواسب یا جوازم میں سے کوئی حرف نہیں آیا تو یہ مرفو ہے اور اَذْحَبَ جو ہے یہ بھی فیل مدارے ہے اور وہی واحد متقلم کا صغہ ہے لیکن یہ مرفو نہیں ہے بلکہ منصوب ہے اور منصوب کیوں ہیں اَنْ نَاصِبَہ کی وجہ سے اس سے پہلے ایک اَدَوَاتِ نَصَبِ میں سے اَنْ آیا ہے جو فیل مدارے کو منصوب کر دیتا ہے اور نصب کی علامت وہ فتح ظاہر آ ہے آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہی بتانا چاہ رہا ہے آج کے سبق میں کہ فیل مدارے کی جو عام حالات میں مرفو ہوتا ہے کچھ ادوات ایسے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ فیل مدارے منصوب بن جاتا ہے جیسے اُرِيدُ اَنْ اَذْهَبَ اِلَى الْمَسْجِدِ میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد جاؤں اُرِيدُ اَنْ اُصَلِّيَ الظُّهْرَ اُرِيدُ میں چاہتا ہوں اَنْ اُصَلِّيَ الظُّهْرَ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے اوپر فتحہ یعنی زبر یہ علامت ہے اس بات ہی کہ یہ فیل مدارے منصوب ہے اَنْ نَاصِبَہ کی وجہ سے اُرِيدُ اَنْ اُصَلِّيَ الظُّهْرَ میں چاہتا ہوں کہ میں زہر کی نماز پڑھوں یا زہر کو پڑھوں اُرِيدُ اَنْ اَذْهَبَ اِلَى الْحَمَّامِ میں چاہتا ہوں کہ میں حمام جاؤں اُحِبُ میں چاہتا ہوں اَنْ اَقْرَأَ الْقَصَصِ کہ میں قصوں کو پڑھوں کہانیوں کو پڑھوں تو اَقْرَأُ واحد متکلم کا سیغہ تھا لیکن اَنْ حَرْفِ نَصَب داخل ہونے کی وجہ سے اَقْرَأَا کو ہم منصوب پڑھیں گے اُحِبُ اَنْ اَلْعَبَ الْقُرَتَ میں چاہتا ہوں میں پسند کرتا ہوں کہ میں فوٹبال کیلو راجع راجع منا دہراؤ راجع دہراؤ اَقْسِلُ وَجْهِ بِصَابُونِ اب یہاں پر فیلم دارے بھی استعمال ہوا ہے اور جار اور مجرور بھی استعمال ہوئے ہیں تو گویا اس سبق میں آپ کے سامنے جار اور مجرور کی نشاندہ ہی کرنی ہے اَقْسِلُ وَجْهِ اپنا چہرہ بِصَابُونِ سَابُون کے ذریعے سے سابون کو عربی میں بھی سابون کہتے ہیں اردو میں بھی پشتوں میں بھی بہت مشترک لفظ ہے یہ سابون کا لفظ اَقْسِلُ وَجْهِ اپنا چہرہ بِصَابُونِ سَابُون سے ٹھیک ہے غَسَلَ آیا غَسِلُ کا معنی ہے دونہ اور اِغْتَسَلَ آیا غَسَلُ کا معنی ہے نہانا ٹھیک ہے اس میں فرق ضرور کیجئے گا اَقْسِلُ وَمَدْوutes اَقْسِلُ کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ میں نہاتا ہوں ویسے عام طور پر تو ہم غسل اس کو کہتے ہیں نہانے کو تو غسل اور غسل میں فرق ہے غسلہ یغسلو اور اغتسلہ یغتسلو ان دونوں میں فرق ہے تو اغسل وجہی بسابونی میں اپنا چہرہ دھوتا ہوں سابون کے ذریعے سے اب سابون یہ اسم ہے اور مجرور ہے اور جر کی علامت کسرا ظاہر آہے آخر میں اور کیوں مجرور ہے تو با حرف جر داخل ہوا ہے اسی طرح سے امشت شعری بالمشت امشت میں کنگی کرتا ہوں شعری اپنے بالوں کی بالمشت کنگی کے ذریعے سے تو بالمشت تو مشت جو ہے وہ اسم ہے مجرور ہے اور با حرف جر کی وجہ سے میں چمچ کے ذریعے سے کانا کاتا ہوں میں سائیکل کے ذریعے سے مدرسے جاتا ہوں اسکول جاتا ہوں اب یہاں پر جو صحیح ہے اس کے سامنے آپ نے ٹھیک کا نشان لگا دینا ہے کیا یہ قصہ صحیح ہے یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو اس کے سامنے علامت الصواب ٹھیک کی نشان کو لگا لو اقرأ القصہ قصص المفید ظاہر بات یہ صحیح نہیں ہے تو اس کے سامنے غلط لگا لو میں مدرسے کو جاتا ہوں گاڑی کے ذریعے سے تو یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے اس کے سامنے غلط لگا لینا ہے یہ بھی غلط ہے اس کے سامنے بھی غلط لگاو اقرأ وقتب الساعة لکھو عفن پڑھو اور لکھو گھنٹے کو بجوں کو ٹھیک ہے تو جیسے یہ پہلے والا ہے تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ تین بجرے ہیں اس میں تو آپ وہاں پر لکھ لینا الساعة الثالثتو ٹھیک ہے اور دوسری گھڑی میں الساعة الثالثتو دوسری گھڑی میں الساعة الواحدتو اور چوتھی گھڑی میں الساعة التاسعاتو ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس میں ان میں جو کلمات ہیں اپنے عبدات کے ساتھ ضدوں کے ساتھ ان کو ملا لو جیسے اگر کوئی سعید ہے تو حزین بھی ہے ظاہر بات ہے آخر میں حزین لکھا ہو اس کے ساتھ اس کو ملا لو مفید ہے تو پھر ضاربی ہے نقصان دینے والا سعید کا معنی ہوتا ہے خوشحال اور نیچے دوسری جانب میں بالکل آخر میں حزین لکھا ہو ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین مفید کا معنی ہوتا ہے فائدے والا کے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہو اور دار کہتے ہیں نقصان دے ٹھیک ہے اسی طرح سے سریح ہے تو دوسری طرف اوپر دوسرے جملے میں آفان دوسرے کلمے دوسرا کلمہ جو لکھا ہوا ہے بطی کے سست غالن تو اس سے اوپر لکھا ہوئے رخیص سلیم مریض جدید قدیم ہاتھ مفرد کلمات التالیہ جو من در جزیل کلمات ہیں ان کے مفردات لاؤ ملاعب اس کا مفرد کیا ہے تو اس کا مفرد ہے ملعب قصص اس کا مفرد کیا ہے قصت مکتبات مکتبات اس کا مفرد آئے گا مکتبت اور کتب اس کا مفرد آئے گا کتاب طلاب اس کا مفرد آئے گا طالب اکمل انا تنام مبکرا یا انا انام مبکرا تظاہر باتیکی انا انام مبکرا یا سیئے نحن یاکلو الطعام او نحن ناکلو الطعام تظاہر باتیکی نحن ناکلو الطعام کا ہنگی انتی تستيقظینا متاخرا یا انتی استيقظو متاخرا تظاہر باتیکی انتی تستيقظینا متاخرا صحیح هو يلعب الكرة هي تذهب الى المدرسة انت تشرب الماء نحن نقرأ القرآن هي تكتب الواجب رتب الكلمات التالية يلعب خالد كرة السلات في الملعب اغسل وجهي بالصابون متى تستيقظ يا محمد امام البیت حدیقت جمیلت احب ان اقرأ القصص المفید انسخ منق کاپی کرلو تو ان جملوں کو اپنے بار بار لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو عربی کی رائٹنگ بھی آ جائے استيقظو في الصباح مبکرا میں صبح میں صویرے اٹھتا ہوں هذه المكتبة فيها قصص المفیدت یہ لائبریری اسم مفید کہانیاں ہیں هذا وقت صلات العاصری یہ اثر کی نماز کا وقت ہے تعلم ایضاً هذه المفردات ان مفردات کو بھی اسی طرح سے سیکھ لو فصلی میرا کلاس شاشت 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 کا معنی ہے سکرین اور حاسوب حاسوب کا معنی ہے کمپیوٹر لپ ٹاپ سبورت بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ اور خریطت نقشہ کرسی اور مکتب دسک یعنی مکتب جس پر چیزیں رکھی جاتی ہے مقلمت مقلمت قلمدانی جس میں قلم رکھے جاتے ہیں اور قلم قلم اور قلم رساس کا معنی ہے قلم رساس اس کا مطلب ہے پینسل ٹھیک ہے مسترات پیمانا فٹا اور ممحات ربر ٹھیک ہے اب آپ خود کوشش کرو کہ ان مفردات کو آپ اپنے ذہن میں بٹا لو ٹھیک ہے انہی کو دوبارہ آپ نے لکھ لینا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے پڑھی تعلم ایدن ہاتھ ان مفردات ان مفردات کو بھی اسی طرح سے سیکھ لو جسم الانسانی ٹھیک ہے انسان کا جسم حاجب حاجب یہ بوئے اور عینن آنکھیں ازنن کھان فمن مو اور اوپر سے شعرن بال رأسن سر انفن ناک سنن دانت لسانن زبان ذراعن ہاتھ ہاتھ سے مراد یعنی اوپر کہنی ٹھیک ہے کہنی سے اوپر کا حصہ ہے پورا اور یدن ہاتھ رقبتن گردن صدرن سینہ بطن پیٹ اسبع اسبع ممعنی انگلی اور اسابع اس کی جمع ہے انگلیاں ٹھیک ہے رجلون پیر اور رقبتن اپنے گتنے اور قدمون پیر ولان حاول انتا تذکر المفردات اب آپ خود کوشش کرو کہ ان مفردات کو آپ یعط کرو بھائی ممعنی انگلی موسیقی موسیقا